بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کا کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب فرید سے ہوں گے جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ سکول وزیفہ خدمتکار کی پیمنٹ آ رہی ہے اور کافی لوگوں کو پیمنٹ مل گئی ہے لیکن جو ابھی سکول میں اس دفعہ جو چھٹی کلاس میں ہوئی ہیں لڑکیاں یا ساتھ میں آٹھے کلاس میں جن کا سکول وزیفہ خدمتکار نہیں بنا ہوا لیکن ان کی ریجسٹریشن جو ہے کارلیس ہوئی تھی کارلیس کا مطلب کہ ان کو ایٹیم کارڈ تو خدمتکار کا نہیں ملا لیکن ان کی ریجسٹریشن بائیومیٹرک ہو گئی تھی کیونکہ ان کے سکول میں لسٹ آئی تھی جن کے نام لسٹ میں آئے تھے تو ان کے والدین جو ہیں انہوں نے کونیکٹ بے ایچ بیل جا کر اپنی بائیومیٹر ویریفکیشن کروئے دی اکاؤنٹ اوپن کروئے تھے ان کے جو بچیاں سکول میں پڑتی ہیں تو اب ان کی پیمنٹ آ رہی ہے اور گورنمنٹ ان کو بارہ ہزار کی پیمنٹ دے رہی ہے جو پہلے ریگولر کلاسز میں لڑکیاں پڑتی ہیں ان کی پیمنٹ چھے ہزار آ رہی ہے اور جو پہلی دفعہ جن کو لڑکیوں کو پیمنٹ مل رہی ہے وہ بارہ ہزار کی میرے دو قسط ان کو گورنمنٹ دے رہی ہے تو وہ جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ اوپن کروائے تھے نئے جو چھٹی ساتھویں کلاس میں پڑتی تھی آٹھمی یا پہلے نامی بھی پڑتی تھی لیکن ان کا وظیفہ نہیں لگا ہوا تھا نہ ایٹیم کار بنا ہوا تھا لیکن اب انہوں نے بائیو میٹرک جو ہے اکاؤنٹ اوپن کروایا تھا اپنی ریجسٹیشن کروائی تھی تو ان کی پیمنٹ آ چکی ہے وہ اپنی پیمنٹ جو ہے بائیو میٹرک وصول کر سکتے ہیں